دو معصوم بچے فوج جیسے بچے اس وقت آپ کے خون کے منتظر ہیں یہ پوسٹ یا یہ ویڈیو بلڈ ڈنیشن کے حوالے سی نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ بلڈ ہیوز اور بارک اوڈنیشن ان بچوں کے لیے ہر جب بلڈ بلڈ ضرورت ہوگی ہے تو وہ ارنج کرتے ہیں اصل میں یہ ساتھ بہنبائی ہیں جن میں چار دو یہ ہے اور باقی دو تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو معافلہ نصیب فرمائے بچے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے ساتھ بہنبائیوں میں چار بچے تلسیمیہ کے شکار تھے اور ان کا جو والد صاحب ہے وہ ایک دیاردار پنسطور ہے اور دوچی دکان پر کام کرتے ہیں چار سوڑے وہ کماتے ہیں پرڈیوں کو چار سوڑے دیتے ہیں ایشو یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے ان بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہوگی ہیں اب اس بچے کے جنیت کے حالت غیر ہوگئی ہیں تو ان کو پورتوں پر یہاں سپیٹل آیا گیا ہے اس طرح عرم جو یہ بچی ہیں یہ بھی آلڑی تلسیمیہ کے شکار ہیں ان بچوں کے والد صاحب کے لیے ہم ایک چھوٹا سا روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک چینج ہرید لیں تاکہ یہ خود اپنا روزگار کر سکیں کیونکہ چار سوڑے میں کچھ نہیں ہوتا سو ہم اینیشلی یہ پلانٹ ایکسکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے انشاء اللہ علیہ وسلم ایک چینج ہرید لیں ان کے والد صاحب اگر آئے جائیں یہ ان کے والد صاحبیں سات بچوں میں سے چار بچی ان کی تلسیمیہ کے شکار تھے جن میں دو بچے اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ابھی جنیر اور عرم ابھی بھی تلسیمیہ کی شکار ہیں سو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مالی توپے یہ راشن وغیرہ ہر روز ہر مائنی نہیں ہو سکتا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے چینجی ہرید دیں رکشہ ہرید دیں اور یہ خود اپنا روزگار چلا سکیں سو انشاء اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ ہم کتنے پیسوں میں اچھے کی ہرید سکتے ہیں یہ خود اپنا روزگار چلا سکتے ہیں سو میں جتنی بھی دوست ہیں میں ہم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے زکاة اور صدقات سے اس بچوں کے والد صاحب کیلئے یہ جو ہم چینچی ہرید دیں جا رہے ہیں اسے ہمارے ساتھ کنٹریبیل کریں شکریہ